تو اب میں ان اسکیٹ پر جو لاکھ روپے میں دو جڑو لے کر آیا ہوں ان اسکیٹ پر میں نے بچوں کو بولا آپ بیٹا پھول تیاری کرو اور جب آپ کا ٹورنمنٹ ہوگا اس سے ایک مہینے یا دو مہینے پہلے میں آپ کو اسکیٹ لاکر دے دوں گا میں جیسے تیسے کر کے لاؤں گا میں مانے ویدائک صاحب سے مہند ریکیسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ مہند پروبلم تو میدان کیے انہوں نے بولا کہ ایک تو آپ کے اسکیٹ کی کمی ہے دوسری کمی ہے آپ کے میدان نہیں ہے وہاں اور ان کا راجیستر چین ہوا راجیستر چیندے تو تھوڑا یہ گیم میں نے پڑھتا تو میں نے جیسے تیسے کر کے پیسے اکٹے کر کے ایک لاکھ روپے کا خرچہ آیا تو میں نے اسکیٹ دلا کے ان کا راجیستر چیند کرا کے وہاں کے کھیلا گیا تو وہاں کھیلانے کے بعد میرے بچوں کا آلی پور پاس سات سکنڈ کا فاس لارا فیسٹ والے سے تو میں نے وہاں سے کوش سے پتا کیا سر یہ ایسے کیسے ہو رہے میرے بچے اتنی ٹیلینٹ ہے پھر بھی اتنا فیسلہ رہتا ہے کس بجے سے رہتا تو ان ہوں نے بولا مستاق بھئی آپ ایسا کرو اسکیٹ تو آپ نے کھرید لیے اور اس سے بھی اچھے اسکیٹ لاؤ جس کے بیرنگ سموت آتے ہیں بہت سلوہ تو وزن کم ہوتا ہے وہ اسکیٹ تھوڑے مہنگ آتے ہیں ڈیٹ دو لاکھ روپے آتے ہیں وہ لاؤ گے تو ایک دن آپ کے بچے نیسل انٹرنیسل کھلے گی ہم آپ وادے کے ساتھ کہتے ہیں میرا نام مستاقل لیے اور میں ایک سامانی پریوار سے ویلونگ کرتا ہوں اور یہ دو تین دن سے ہمارے ویدائی صاح اسے بڑا الٹاپ ہے اسے سوٹا جاوید اکتر ہے اسے سوٹا مہبوب ہے تو بات یہ ہے کہ یہ بچے کیسے سیکھے تو میرے خود کو بھی مطلب پتہ نہیں ہے کہ اس کو ایک پہلے کوئی کبار میں میرے بڑے بڑے لڑکے الٹاپ کوئی کبار میں اسکیٹ ملا تو وہ اسکیٹ کو دری دری یا کھیلنے لگا تو پاس والے کوئی بولتے تھے کہ یہ بچہ شیطانی کر رہا ہے ایسا مطلب لگ جائے گی ٹوٹ جائے گا بھاگ جائے گا تو میں نے دو تین بار اس کو منع کیا اور اس کی ممی کو بھی بولا بھئی اس کو بچے کو دیاندھا کہ یہ ایسے کھیلے گا کہیں لگ جائے گی تو ماننا میں گھر پر ہوتا تب تو نہیں کھیلتا جب میں گھر سے بار گاڑی لے کے جاتا میں گاڑی ڈروپ کرتا ہوں میں کھوڑی کرتا ہوں میرے خود کی گاڑی یہ بل رو اسے میں سوائی لانے لے جانا کام کرتا ہوں تو میں کہیں بھی کرے پر جاتا ہو پیچھے یہ کھیلے لگ جاتا واپس گھر آتا تو تو پاس والے بیر کو آڑو سی پارو سی بولتے کہ یہ بچ ایسا کہیں چھوٹل ہو جائے گا تو پھر میں نے اسکیٹ کو چھپا دیا گئی تو اس نے واپس ڈونڈ کے پھر اس نے وہی شروع کر دیا تو پھر میں نے اس کو ایک بار جلا دیا جلنے کے بعد میں اس نے جد پکڑ لیا اور آپ کی ممی سے ریکویسٹ کرنے لگا ممی کیسے بھی کر کے میرے کو اسکیٹ نئے دلواؤ اور میں ایسا ملک گیم کھیلوں گا کہ آپ خود سوچ نہیں پاؤ گے کبھی تو میں ٹھیک ہے اس کی ممی نے میرے کو بولا تو میں نے ریکویسٹ مانی اور ان کے لیے میں نے شروع آتی میں آل لائن دو ہزار پھر میں اسکیٹ مانگوائی مانگوائی تو یہ بندہ کھیلنے لگا تو میرے خود کو یقین ہو گیا کہ یہ بندہ اچھا کھیل پائے گا پھر اس نے یوٹیوب کے سارے سے دیکھ کر اس نے پورا ملو ایک اسکیٹ کو ایسا کھیل مان لیا کہ اسکیٹ کو اس نے گول کر پی لیے اب اس کو اسکیٹ کچھ لگ بھی نہیں رہے اس کے لیے کچھ اسکیٹ ہے ہی نہیں پھر اس نے وہ کھیلتے کھیلتے اپنے دونوں چھوٹے بھائیوں کو بھی سکھا دیا تب اس کو یہ گروہ ہو ر ہے کہ ہم تینوں بھائی مانو آنے ڈارہا کھیلنے کے اندر ہم جا رہے ہیں لنبے کلومیٹ پانچ کلومیٹر دس کلومیٹر چلے جاتے ہیں اور دس کلومیٹر واپس آتے ہیں انجوئے کرتے ہیں اور دو تین بار ان کا سیلیکشن بھی ہوا ہے راجی اسٹر جلہ اسٹر میں تو بالوترام یہ میرے دونوں بچے فیسٹ آئے سترہ برس میں سیسوٹی راجی اسٹر یہ کھیل پرتی کو ترہا ہے سترہ برس میں الٹا بچے دو ہزار میٹر تین ہزار میٹر ہزار میٹ راجی اسٹر چلے تو تھوڑا یہ گیم میں نے پرتا تو میں نے جیسے تیسے کر کے پیسے اکٹے کر کے ایک لاکھ روپے کا خرچہ آیا تو میں نے اسکے دلا کے ان کے راجی اسٹر چین کرا کے وہاں کے کھیلا کے آیا تو وہاں کھیلانے کے بعد میرے بچوں کا آلی فور پاس سات سکنڈ کا فاسٹ لارا فیسٹ والے سے تو میں نے وہاں سے کوش سے پتا کیا سر یہ ایسے کیسے ہو رہے میرے بچے اتنی ٹیلنٹ ہے پھر بھی اتنا فاسٹ لارتا ہے کس وجہ سے رہتا تو انہوں نے بولا م اسکے لاؤں جس کے بیرنگ سموت آتے ہیں بہت سلوہ تو وزن کم ہوتا ہے وہ اسکے تھوڑے مہنگ آتے ہیں ڈیٹھ دو لاکھ روپے آتے ہیں وہ لاؤں گے تو ایک دن آپ کی بچے نیسل انٹرنیسل کھلے گی ہمارے کے ساتھ کہتے ہیں تو اب میں ان اسکے پر جو لاکھ روپے میں دو جیڑے لے کے آیا ہوں ان اسکے پر میں نے بچوں کو بولا آپ بیٹا پھول تیاری کرو اور جب آپ کا ٹونمنٹ ہوگا اس سے ایک مہینے یا دو مہینے پہلے میں آپ کو اسک مہینے سے تیسے کر کے لاؤں گا میں مانے ویدائک صاحب سے مہینے رکریسٹ کرنا چاہتے ہو کہ مہینے پروبلم تو میدان کی ہے انہوں نے بولا کہ ایک تو آپ کے سکیٹ کی کمی ہے دوسری کمی ہے آپ کے میدان نہیں ہے وہاں پر میدان ہے گولہ ہی والا اور میرے بچوں کی پرکش ہے روڈ ریس جو روڈ ریس کے وینٹ ہوتے ہیں اس میں دفیشٹ آ جاتے ہیں اور وہ گولہ ہی والے اس میں یہ پیچھے رہ جاتے ہیں میں سمجھے یہ میں ویدائک صاحب سے وینٹی کرتا ہوں کہ آپ جلد سل بائ بائی تو کے اندر ایک ایسا بھوئے میدان بنائیں تاکہ ہر اسٹیڈ کے میچ سے ہمارے بائی تو مہنے صحیح اور بڑھتا بائی تو اور بھی بڑھتا رہے دنے واد اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر بچے کے اندر ٹیلنٹ ہوتا ہے وہ چپا ہوئے ہوتا ہے اس کو جگر کرنا پڑتا ہے اس کے لیے ماں باپ کو اس کے ساتھ دوست بن کر کام کرنا پڑتا ہے تب وہ بچے کا ٹیلنٹ دیکھتا ہے تو میرے بچوں کو دیکھ کر بائی تو نہیں باڑھے دی پوری راجستان کے اندر ہر طرف بھی بڑھتا ہی آ رہی ہے تو میں بہت خوش ہوں اور انہوں کا دھنے واد دینا چاہتا ہوں سبی کو اور میرے بائی تو کے اندر میرے بچوں کو دیکھنے کے لیے لوگ اور بچے بھی آ رہے ہیں تاکہ ان کو بھی لگ رہا ہے کہ ہم بھی ایک دن سکیٹنگ کھیلیں گے تو روج آتے ہیں تو بچے بولتے ہیں کہ آپ سکیٹ لے کر آجو ہم آپ کو سکھا دے گئے اور میری بچوں کی یہی تمنا ہے کہ ہمارے گاؤں سے کم چکم 20 بچے ہمارے جیسے تیار ہو کر آگے گاؤں کا نام روشن کرے جلنہ کا نام روشن کرے دیش کا نام روشن کرے ان کا مذہب یہ بچار ہے اور ان کی وزاد دارہ یہی بھی ہے